اسلام علیکم دنبر کے اہم ترین خبریں تفسریں اور ان کے تذیات کے ساتھ میں ہوں کامران خان پاکستانی سراپا اتجاج ہیں آج پشاور سے لے کے کراچی تک لوگ سڑکوں پر نکلے انہوں نے امریکہ مخالف پاکستان حکومت کے خلاف نعرے لگائے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو کل نی آک میں سات الزامات کے تحت چھاسی سال کی سزا سنائی اس پر پاکستانی آج سراپا اتجاج نظر آتے ہیں وہ بپرے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کی اس بیٹی کو بلا وجہ امریکہ میں جھوٹے الزامات کے تحت سزا سنائی گئی ہے اس پر جو مقدمہ چلایا گیا وہ انصاف پر مبنی نہیں تھا اور پاکستان نے اپنی اس بیٹی کا کیس بھرپور طریق سے نہیں لڑا اور وہ کچھ نہیں کیا جو اپنی بیٹی کو امریکہ سے واپس لانے کے لیے کرنے کی ضرورت تھی آج اتجاج ہوا ہے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک کئی جگہ پر پولیس سے تصادم ہوا پولیس نے لاتی چارج کیا لوگوں پر آسو گیس برسائی اب پولیس کی ہر جگہ کوشش تھی کہ مظاہرین جن کی خاص طور پر سرکردگی کر رہی تھی جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ وہ امریکی کاؤنسلٹ اور امریکی ایمبیسی تک نہ پہنچ پائیں اسلام آباد میں سیکٹر جی سکس سے شہرہ دستور تک مظاہرہ ہوا لوگوں نے ریڈ زون میں گھسنے کی کوشش کی جس پر ان پر زبردست لاتی چارج کیا گیا کراچی میں صدر سے گورنر ہاؤس تک ریلی نکالی گئی جماعت اسلامی اس کی سرکردگی کر رہی تھی اس ریلی پر بھی لاتی چارج اور شلگ ہوئی کوشش کی گئی کہ یہ ریلی امریکن کاؤنسلٹ تک نہیں پہنچ پائے لاہور میں بھی تحریک انصاف نے جلوس نکالا اور جماعت اسلامی نے ملتان روڈ پر ایک بڑا مظاہرہ کیا ملتان میں وکلہ تنظیموں نے مظاہرہ کیا اور امریکہ مخالف نعرے لگائے جبکہ ملتان کے گھنٹا گھر چوک پر اور پازبان نے ملتان کے ریس کلپ کے سامنے زبردست احتجاج کیا پشاور میں بھی بڑی ریلی نکالی گئی اور اس کی سربراہی جماعت اسلامی کے امیر جناب سید منور حسن نے خود کی کوئٹہ میں جمعیت علماء اسلام نے جھنگ میں وکلہ نے بھاولپور میں جماعت اسلامی نے رحمی یار خان میں جماعت اسلامی نے حیدر آباد میں مختلف تنظیموں نے ریلی نکالی اس کے علاوہ سندھ کے شہروں سے شکھر اور میرپور خاص اور صوبہ خیبر پختون خواہ میں منصرہ بڑ گرام میں بھی بڑی بڑی ریلیز نکالی گئی اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے گئے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی خاندان کے پاکستان کے ممتاز سیاسی قائدین کا کہنا یہ ہے کہ حکومت اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتی تھی وہ کرنے میں ناکاب ہوئی گو کہ ممکن تھا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو پاکستان واپس لائے جائے حکومت پاکستان کی اس بیٹی کا کیس ہاری اور اسی وجہ سے اس پر اب براہ راست الزامات لگ رہے ہیں آفیہ کی یہ سینٹنسن جو ہوئی ہے اور جو ایڈیٹ چارجز ہوئے ہیں یہ ایڈیٹ چارجز یہ پاکستانی گورمنٹ نے لگوائے ہیں اس وقت اس قوم کی بیٹی کو یہ سزا دلوانے میں ایٹرنی چارل سویسٹ اور پاکستانی ایمبسی اور پاکستانی گورمنٹ حکومت نے جتنے غیر ذمہ داری کا اور تمام معاملات سے پہلوتری کا ثبوت دیا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جس طرح ان کی اجازت سے ڈرون پیارے حملے کر رہے ہیں بلکل اسی طریقے کا معاملہ آفیہ ستیبیہ ساتھ انہوں نے کیا ان کی اجازت اور کنائیوینس یا پیٹرونیج کے بغیر یہ ممکن نہیں چاہی ہو چکا ہے جو موجودہ حکومت ہے یہ اس کی سب سے بڑی نا اہلی بھی ہے نالائکی بھی ہے کہ ایک طرف انہوں نے ایک پاکستانی شہری کا صحیح دفاع نہیں کیا وہاں اور دوسری طرف پوری قوم کو انہوں نے مس لیڈ کیا اس معاملے میں آج ایک اہم انکشاف ہوا ہے امریکی سفارتی ذرائع نے آج ہم سے رافتہ کیا اور انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی پاکستان منتقلی کے حوالے سے جو موحول ہے وہ یک سر بدل سکتا تھا کیونکہ پاکستانی حکومت کو امریکی حکومت کی جانب سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو سفروری میں سزا ہونے کے بعد بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی پاکستان منتقلی ممکن ہے اس سلسلے میں امریکی سفارتی ذرائع نے آج ہمیں بتایا کہ انہوں نے آلہ ترین سطح پر حکومت پاکستان کو اس سلسلے میں پہلی بار اپریل میں کانٹیک کیا تھا اور پاکستان کے وزیر خزانہ جناب رحمان ملک کے توسط سے حکومت پاکستان کو بتایا تھا کہ پاکستان میں ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو منتقل کیا جا سکتا ہے مگر اس کے لیے امریکی حکومت براہ راست امریکی عدالتی نظام میں مداخلت نہیں کر سکتی لیکن پاکستان اس کنونشن کو اس بینلقوابی ماہنے کو سائن کر سکتا ہے جس کا امریکی ابھی ممبر ہے جس کے ذریعے ایک دوسرے کے ممالک میں ایسے لوگ جن کو سزائے ہو چکی ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک کے شہری ہیں ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے پاکستان کی حکومت کو بتایا گیا کہ وہ کنونشن آن ٹرانسفر آف سینٹنس پریزنرز یا انٹر امریکن کنونشن آن سرونگ کرمینل سینٹنسز ایبرارڈ کو سائن کر سکتے ہیں اور اس سائن کرنے کے لتیجے میں امریکہ اور پاکستان کی حکومتیں تیہ کر سکتی ہیں کہ کس طرح ڈاکٹر آفیا صدیقی کو پاکستان منتقل کیا جائے امریکی سفارتی ذرائع نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اپریل سے جولائی تک پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی موثر جواب نہیں دیا جس کے بعد اسٹریٹیجک ڈائیلوگ کے سلسلے میں امریکہ سے پاکستان آئے ہوئے وقت میں شامل امریکی وزارت انصاف کے ڈیپیٹی اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بروس شوارٹس نے ایک بار پھر حکومت پاکستان سے کہا کہ آفیا صدیقی کا معاملہ نازک ہے آفیا صدیقی پاکستان کو منتقل کی جا سکتی ہے اور اس کے لیے پاکستان ایک آسان راستہ سن سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ان انٹرنیشنل کنونشنز اس کو سائن کر لے جس کے بارے میں پاکستان کو پہلے سے آگا ہی دی گئی ہے جس کے تحت ڈاکٹر آفیا صدیقی پاکستان منتقل ہو جائیں گی لیکن پاکستان کی حکومت کا اس سنسلے میں بھی جواب امریکی حکام کو موصول نہیں ہوا امریکی اب اسرار سے کہہ رہے ہیں اور امریکی صفارتی ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی اگر اب تک پاکستان منتقل نہیں ہوئی یا آئندہ پاکستان منتقل نہیں ہوں گی تو اس میں پاکستانی حکومت کی سرد مہری کا ہاتھ ہوگا یا شاید ان کی ناہلی کا پاکستان کی حکومت کے پاس اب بھی راستہ موجود ہے ڈاکٹر آفیا صدیقی پاکستان واپس آت سکتی ہیں ان امریکی سفارتی ذرائع کے مطابق اگر پاکستان یہ انٹرنیشنل کنونشن سائن کر لے ہم نے اس سلسلے میں جناب رحمان ملک سے رافتہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر ممکن کوشش کی کہ ڈاکٹر آفیا صدیقی کو امریکہ سے رہائی مل جائے اس سلسلے میں ہم نے امریکی صدر کو یہ بھی یاد دلایا کہ وہ نوے ایسے لوگوں کو معافی دے چکے ہیں جن پر اس قسم کے الزامات تھے اس کے علاوہ جناب رحمان ملک نے کہا کہ جو کچھ ہم سے بن سکتا تھا حملے کیا اور اپنی بھرپور کوششوں سے ڈاکٹر آفیا صدیقی کے دو بیٹوں کو رہا بھی کرایا جناب رحمان ملک نے کہا کہ کنونشن پر سائن کرنے کا معاملہ اور اس کا تعلق وزارت خارجہ سے تھا آج پہلی بار حکومت پاکستان کی جانب سے بھی اس طرف اشارہ کیا گیا کہ ایسا کوئی کنونشن اور ماہدہ موجود ہے جس کے ذریعے ڈاکٹر آفیا صدیقی کی واپسی ممکن ہے آج گوکر جناب وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اپریل سے لے کے اب تک اس ماہدے پر عمل کیوں نہیں کیا گیا اور اس کے لئے کوشش کیوں نہیں کی گی مگر آج پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا اس طرف ایک اشارہ سننے میں آیا دیسیجن ہوا امیڈیٹی میں نے انسینٹیرے منسٹر سے بات کی اور ان کو میں نے کہا تاکہ ہم یہ قوم کی جو بیٹی ہے اس کو ہم رہائی دلواز سکیں اور اس کو پاکستان لے کر آسکیں یہ آج جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کی جو ڈیٹیرز ہوں گی وہ انٹیریر منسٹر بھی آپ کو یہاں بتائیں گے کہ کس قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے جو کہ پہلے نہیں ہوا تو اس لئے اس کو دیکھنا ہے کہ نیشنل انٹریسٹ کہ آیا کہ آپ کے قومی مفاد میں کتنا ہوگا تاکہ اس قسم کا معاہدہ کیا جائیں تاکہ یہ نوع کہ اس معاہدے کی وجہ سے کوئی اور افیکس نہ ہوتے ہو وزیراعظم نے پارلیمنٹ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ معاہدے جن کے ذریعے ممکنہ طور پر ڈاکٹر آفیہ صدیقی پاکستان منتقل ہو سکتی تھی وہ ان کی حکومت کے سامنے اپریل سے تھے اور دو بار امریکی حکومت اعلی ترین سطح پر ان سے رجب کر چکی تھی کہ ان معاہدوں پر میں داخل ہونے سے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کا معاملہ حل ہو سکتا ہے کمر سر بھریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے آج وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی حکومت نے سپریم کورٹ سے مزید دو دن لیے سپریم کورٹ کا حکوم کہ سرزلینڈ کی حکومت کو لکھا جائے وہاں پر منی لانڈرنگ کے کیسز صدر آصف انیزداری کے متعلق ان کو دوبارہ شروع کیا جائے اب دو دن ملے ہیں وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے حکومت کو اسی دوران وزیراعظم نے آج ایک اہم اعلان کیا ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو کہ ان کی حکومت میں شامل ہیں جو کہ این آر او سے جنہوں نے فائدہ اٹھایا کہ وہ استیفہ دے دیں اہم ڈیویلپنٹ ہے اس کا ذکر کریں گے کمرسل بریک